پاکستان اور پی آئی اے کی بڑے عالمی مقدمے میں بڑی کامیابی ریکوڈک کیس میں بریٹیش ورچین آئی لینڈ کی ہائی کورٹ نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا ریکوڈک کیس میں پی آئی اے کے خلاف تمام فیصلے واپس پیتھیان کمپنی کو پاکستان کو قانونی چارہ جوئی کی رقم بھی دینا ہوگی روزویلٹ ہوتیل نیو یورک اور سٹرائب ہوتیل پیریس پاکستان کو واپس دینے کا حکم سندھ میں کرونا کا پھلاو روپنے کے لئے اقدامات رات آج بجے کے بعد شہیوں کے بلا ضرورت گھر سے نکلنے پر پابندی کا اطلاق ہو گیا کسی بھی مقام پر دس سے زائد افراد کا اجتماع بھی ممنوع پولیس جسے چاہے روکے گی اور باہر نکلنے کی وجہ پوچھے گی وزیراعلا کا خود بھی شہر کے سرپرائز دورے کا اعلان کاروباری مراکس کی شام چھے بجے بندش کے فیصلے پر بھی عمل درامت وزیر داخلہ کو دورہ کر کے فورے ریپورٹ دینے کی ہدایت کہا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر حکمت عملی تیہ کریں اجلاس میں عمران اسماعیل اور اسد عمر نے سندھ میں جرائم کے متعلق شکایات کی شیخ رشید کہتے ہیں علم نہیں سندھ حکومت ان سے تعاون کرے گی یا نہیں رینجرز حکام سے ملاقات کے بعد ریپورٹ جمع کروائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے پاک فوج کا علاقہ امن و استحکام کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی عظم کا یادہ آرمی چیپ کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق افغان امن عمل میں پیش رفت اور پاک افغان سیکیورٹی پر اثرات پر غور شرکا نے کہا امید ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی امران خان کے ہوتے پاکستان میں کوئی امریکی اڈہ نہیں بنے گا پاکستان میں امریکی اڈوں کی خبریں بے بنیان ویکی لیکس میں جو کچھ چھپتا رہا وہ بھی اب نہیں ہوگا پاکستان آج محفوظ ہاتھوں میں ہے مزید کہا فلسطین کے مسئلے پر بجا طور پر کامیابی حاصل کی جنرل اسمبلی کے صدر ستائیس مائی کو اسلام آباد آ رہے ہیں سینٹ کا اجلاس فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف پر آرداد متفق کا منظور ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے رزا ربانی نے کہا آزادی بھیق میں نہیں ملتی فلسطینی قیادت اور حماس کو متحد ہو کر آزادی کی جدوجوہت کرنا ہوگی مصدق ملک نے کہا قوام متحدہ میں فلسطین کے حوالے سے دھائی ہزار قراردادیں منظور کی جا چکی قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا کہنا ہوگا بہت ہو چکا اب بس کرتو پی ڈی ایم میں کوئی نیا اتحاد بن رہا ہے نہ موقف بدلہ مریم نواز کہتی ہیں شہباز شریف نے شایعہ بطور اپوزیشن لیڈر دیا پی ڈی ایم کا کوئی لینہ دینا نہیں پنجاب میں تحریک ادم اعتماد کے لیے نونلی کے پاس مطلوبہ ارکان سے زیادہ نمبرز موجود ہیں شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آئی تو سیکیرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑ دیں گے پیپلز پارٹی پھاڑے کھاکس جوڑ کر پڑھے اور وضاحت تھے جاہنگیر ترین کی زیرے صدارت ہم خیال گروپ کا لاہور میں اجلاس راجہ ریاض خاجہ شیراز سید نوانی نومان لنگڑیال اجمل چیمہ شریف نظیر چوہان اسلم بھروامہ خورم لغاری سلمان نائم آن شادری کی بھی شرکت ذرائع کے مطابق گروپ کے ارکان کو حکومت کے خلاف بیان بازی سے روک دیا گیا ہفتے میں ایک بار اجلاس کر کے صورتحال کا جائزہ لینے کا فیصلہ وفاقی حکومت نواز شریف کو برطانیہ سے ڈی پورٹ کروانے کے لیے متحرم رہے گی شہزاد اکبر کا کہنا ہے برطانیہ کا قانون ہے سزای آفتہ شخص کو وزٹ ویزا نہیں دیا جا سکتا برطانیہ کو بتایا نواز شریف سزای آفتہ ہیں علاج نہیں کروا رہے مریم مورنگ زیب کہتی ہیں حکمران جتنے مرضی مقدمے بنا لیں انہیں معاشی تباہی بیروزخاری اور مہگائی کا جواب دینا پڑے گا چودری نصار علی خان ممکنہ طور پر آج پنجاب اسمبلی کی رکویت کا حلف اٹھائیں گے پنجاب اسمبلی سیکریٹیریٹ کا چودری نصار سے رابطہ حلف کے حوالے سے کلیرنس جاری کر دی کہا عدالتوں سے چیک کر لیا ہے چودری نصار کے خلاف کوئی حکم امتنا نہیں ہے پراچی میں ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودری کی وزیرہ ستارت اجلاس کورونا کی صورتحال انٹی انکروچمنٹ آپریشن سیول انتظامیہ کی مدد سے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا ڈی جی کا کہنا تھا رینجرز صوبے کی بہتری کے لیے تمام اقدامات میں انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی پیشاور ہائی کورٹ کا زمزلہ سے چکن اور گوشت کی ایک سپورٹ روکنے کا حکم مرگی کے قیمتوں سے متعلق اس کی سماعت شیف جسٹس قیسر رشید نے کہا مرگی اور گوشت کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی وفاقیوں صوبائی حکومتیں کیا کر رہی ہیں دوسری جانب فلور میلز اسوسییشن کا اچھا مہنگا کرنے کا اندیا کہا گندوم اٹھارہ سو کے بجائے اکیس سو روپے فی من مل رہی ہے سندھ اسمبلی کا اجلاس سرکان کا پانی کی قلت پر اظہار تشویش شرجیل میمن کا کہنا ہے وفاق سے اپنے پانی کا جائز حصہ مانگ رہے ہیں حکومتی اور آپوزیشن ارکان کی کمیٹی بنا کر چیئرمین عرصہ کو ایوان میں بلایا جائے سپیکر شراج دورانی نے کہا عرصہ کے چیئرمین ارشاد راہو کو برطرف کیا جائے ریاض شاہ نے کہا سندھ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزدار کی زیر صدارت اجلاس پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا شرکہ کا پنجاب میں پانی کے قلت پر تشویش اور سندھ کی پوائنٹ سکورنگ پر افسوس کا اظہار دوسری جانب عرصہ کا کہنا ہے پانی کی صورتحال 21 مائی کے فیصلوں کے مطابق جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں عرصہ میمران میں کوئی تلف کلامی نہیں ہوئی قیبر پکتونخہ اسمبلی میں اپوزشن جماعتوں کا احتجاج قبائلی ازلا کرکان کا سپیکر ڈائس کا گھراؤ ترکیاتی منصوبوں کے وعدے پورے نہ ہونے کا شکوا اکرم دورانی نے کہا قبائلی عبام کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھر نہ دیں گے کامران بنگش کہتے ہیں قبائلی ازلا میں جتنا کام موجودہ حکومت نے کیا پہلے نہیں ہوا حکومت نے سنگل دوز ویکسین پاک ویک عوام کو لگانے کے لیے اقدامات شروع کر دی نی ایش نے ڈراب سے کرونا ویکسین کے منظوری مانگ لی نی ایش حکام کے مطابق ویکسین کے منظوری کے لیے ضروری دستاویزات جمع کرا دی ڈراب بوٹ کا اجلاس روہ ہفتے متوقع سیپیک آثورٹی آسن باجوا کا چینی سرمایہ کاری سے قائم ٹیکسٹائل میلز کا دورہ کہتے ہیں سیپیک کے تحت تیرہ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہو گئی بارہ ارب ڈالر کی وزیر سرمایہ کاری پائپ لائن میں ہے چینی سرمایہ کاروں کے ویزے کے مدت تین ماہ سے بڑھا کر دو سال کر دی جائے گی سیپیک کے تحت پاکستان میں معاشر انقلاب آ رہا ہے پی ایس ایل سکس کے بقیہ میچز کھلاڑیوں کے بوزہبے روانگی میں ایک دن کی تاخیر پی سی بی کے مطابق بعض کھلاڑیوں اور آفیشلز کو تحال ویزے نہ ملنے پر تاخیر کا فیصلہ کیا کراچی اور لاہور کے ہوتیلز میں بائیو سیکیور بابل کو مزید ایک روز کے لیے بڑھا دیا گیا کھلاڑیوں اور عملے نے دو چارٹر فلائرز پر آج ابوزہبیر روانہ ہونا تھا ایونٹ جون کے پہلے ہفتے میں شروع ہوکا